کیا آپ کے مند میں کبھی خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اس کی ذات کو سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ آسمان اور زمین کا نور ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اون آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے بغیر اس کی مزی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی شفارش بھی نہیں کر سکتا جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو وہ اس کے انتظام کرنے سے تھکتا نہیں آسمان اور زمین میں جو چیز ہیں وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے وہی سب کو رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بہت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے اس کے ایک تیار میں ہے جسے چاہے سلطنہ دے جس کی چاہے سلطنہ چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے جلت دین و دنیا کی سب بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں وہی اولاد دیتا ہے جسے چاہے بیٹا دے دے اور جسے چاہے بیٹیاں جسے چاہے دونوں دے دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے بالا بھی کوئی نہیں اسی نے آسمان، سورت، چاند، تارے اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے اس نے ہی ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرماورداری کریں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مزید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مزید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں